ایون سنم کا تو یہاں تک تھا کہ سنم اگر پیزن مہن میں جاتی تھی اس کے ساتھ کو ٹچ ہو جاتا تھا گرمیاں تھی یہ ان کو گالیاں دینے تک آتی تھی اور یہ ان کے ساتھ بتمیزی کرتی تھی مارنے تک کو پڑتی تھی اور ختیجہ جو یہ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ختیجہ شاہ کو دو چار پینیاں ملیوں تھی اس کے آگے کولر لگا ہوا تھا یہ ان کا ایک گروپ تھا یہ کسی طریقہ یہ نہیں کہ مجھے یہ طریقہ انصاف کی کسی خاتون کو اپنے ساتھ بٹھانے پہ تیار نہیں دی ہم باقی بھی تو خواتین تھے نا ان کا تو یہ عالم تھا کہ یہ کسی کو موہ نہیں لگانا پسند کرتی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ٹک ٹوکر کو اس لیے پرموٹ کر رہے ہیں کہ جی اس نے پندرہ مینے کی جیل کاٹ لی صرف انہوں نے تو نہیں کیلیوں نے جیلیں کاٹی اور اس کے علاوہ انہوں نے جیلوں میں بھی وی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے یہ کہتی ہے جی جیلوں میں مشکلات کاٹی ہیں جیلوں میں مشکلات کاٹی ہیں ہم جیسی عام ورکرز نے اگر عزت سب کو ایند دینی ہے نا پھر سیونٹی سکس خواتین جو جیل والی ہیں اور میں امیر گھنڈا پون سے بولوں گی آپ ان کو بلائیں ان کو بلکنی رسپیکٹ دیں ان کو بھی کے پی کے ہاں اس میں چھہائیں یعنی آپ کو بلائے جائے بلکل کیوں نہ بلائے جائے ہم نے جیل کاٹی ہے عزت کس کو اچھی نہیں لگتی ٹکٹوکرز بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں ان کو دے دیں ملک اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس کیونکہ ایک ٹکٹوکر کا مقابلہ ایک ٹکٹوکر کے ساتھ ہے وہ بھی ٹکٹوکر ہے یہ بھی ٹکٹوکر ہے اس کی بھی زبان بری ہے اس کی بھی زبان بری ہے اسلام علیکم میں ہوں مونیر باجوہ پاکستان میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین جیلوں میں تھیں ان کو خاص طور پر سنم جعوید خدیعہ شاہ اور طیبہ راجہ وغیرہ کو ایم پی اے مخصوص نشستوں پر اور ایم اے بنانے کی باتیں چلنی ہیں وہیں ایک میسیج بھی چل رہا ہے کہ انہیں کیوں ایم پی اے شپ کی ٹکٹیں جو ہوں وہ دی جارہی ہیں کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو نوازہ جا رہا ہے اس کے اوپر جو ایک تحریک انصاف کی کارکن ہیں فوزیہ ملک یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک میسیج جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے فوزیہ ملک صاحبہ یہ آپ کا ایک میسیج وائرل ہوا ہے اور آپ اس میں سنم جعوید کے خلاف کافی بول رہی ہیں اور خدیجہ شاہ کے خلاف بھی باتیں کر رہی ہیں آپ کیوں یہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں ان کے اوپر نکتہ چینی جو ہے وہ آپ کی طرف سے کی جارہی ہے دیکھیں میرا ذاتی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے نا میری ان سے ذاتی کوئی لڑائی ہے اگر میں سیاست میں آئی ہوں تو میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ سچائی پہ چلنا ہے اور طریقہ انصاف جوائن کرنے کا بھی میرا مقصد یہی ہے کہ طریقہ انصاف ایک انصاف پہلے اپنے گھر سے بعد میں دوسری جگہ سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دوسروں کو جو ہے نا وہ یہ تلقین کرنی ہے اگر آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو پہلے خود نماز پڑھیں دوسرے کو تب نماز کے لیے آپ بتائیں تو اس لئے یہ میں نے آواز اٹھائی ہے کہ میں قیادت تک اپنی آواز پنچانا چاہتی ہوں کیا آواز کیا مطلب یہ نکتا چین نہیں تو یہ تو پھر اگر کوئی بھی امیدوار بنے گا ایم پی اے کا یا کوئی بھی کوئی بڑے عہدے پہ جا رہا تو پھر وہ تو پھر یا تو وہ جلس ہی ہو سکتی ہے یا پھر آپ بھی اس میں امیدوار ہیں بات نہ عہدے کی ہے بات نہ بڑے ہونے کی ہے بات ہے حق سچ کی اور میرے لیڈر عمران خان نے جو ہمیں شعور دیا نا وہ اس نے ہمیں یہی شعور دیا ہے کہ آپ نے حق کی آواز کو نہیں دبانا اور جو ہے نا ہم کوئی غلام نہیں ہے ہم نے حق سچ سامنے لے کیا نا اور اس کے لیے ہم اپنی پارٹی میں بھی جو ہے نا وہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میریٹ کہاں ہے جو میرا مین ہے نا وہ میریٹ پہ میرا فوکس ہے نہ کہ میرا جیل فوکس ہے نہ میرا کوئی ایڈوکیشن فوکس ہے اور نہ میرا کوئی کسی کی دولت فوکس ہے میرا جو فوکس ہے نا وہ انصاف ہے انصاف میں میں چلنا چاہتی ہوں اور میری یہ آواز بھی یہی ہے کہ میریٹ جو میرے خان نے مجھے یہ شعور دیا ہے آپ کے مطابق میریٹ کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں میریٹ دیکھیں میریٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ٹک ٹوکر کو اس لیے پرموٹ کر رہے ہیں کہ جی اس نے پندرہ مینے کی جیل کاٹ لی یہ کون سا میریٹ ہے سب سے پہلے تو مجھے اس میریٹ کو کلیر کیا جائے میری قیادت ہی مجھے یہ کلیر کر دے کہ پندرہ مینے کی اگر جیل صرف آپ نے جیل پہ فوکس کر لیا جو سیونٹی سکس میریٹ پاکستان کی سیاست پاکستان کی سیاست میں تو جیل ہی تو جیل سے ہی تو پولیٹیشنز پہ لیا تو پھر جو میری باقی سیونٹی سکس لیٹیز ہیں تو پھر انکا بھی رائٹ ہے پھر آپ ان کو کیوں نکال رہے ہیں تو کیا آپ نے صرف کیا چار پانچ خواتین جو ہیں اس سے وہ جیل والی ہیں تو جو باقی میری لیڈیز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں وہ بھی میرے پاکستان ہوگی ہیں اس کا مطلب ہے آپ عیدوار ہیں اس میں نہیں میں دیکھیں میری باس میں آپ مجھے بتائیں نہ میں نے کہیں پہ اپنا ایم پی ایشیپ لی ہے نہ میرے پاس کوئی تریقہ انصاف کی رکنیت ہے میرا ایک مقصد ضرور ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے نا میں تریقہ انصاف کو جوائن میں نے کہا ہے نا کیا اگر آپ ایم اس کے علاوہ بھی تو دیکھیں اس کے علاوہ پارٹی میں اور ممبرز بھی ہیں اس کے علاوہ پارٹی میں ممبرز ہیں جنہوں بیس بیس سال دیئے ہیں دس دس سال دیئے ہیں ان میں بھی جیلیں کاٹی ہیں اس میں بھی خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں صرف انہوں نے تو نہیں کیلیوں نے جیلیں کاٹی اور اس کے علاوہ انہوں نے جیلوں میں بھی وی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے اور یہ بلکل انہوں نے یہ کہتی ہے جیلوں میں مشکلات کاٹی ہیں جیلوں میں مشکلہ کٹی ہے ہم جیسی عام ورکرز نے جنہوں نے جھوٹ نہیں پھلایا جنہوں نے مطلب باہر آکے شور نہیں کیا تو سیٹیں انہوں نے عوضوں کے لیے انہوں نے کیا جھوٹ پھلایا کیا بھی بی ای پیم کو پروٹوکول میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب پاکسن طریقہ انصاف کی خواتین تھی نا انہوں نے ان کے ساتھ بہت برے روئیے رکھے بہت برے روئیے تھے ان کے ایون سنم کا تو یہاں تک تھا کہ سنم اگر پریزن وین میں جاتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی ٹچ ہو جاتا تھا گرنیاں تھی اور مطلب کچھ اس میں ہماری اولڈ ایج بھی لیڈیز تھی مطلب ساری کوئی ینگر نہیں تھی کوئی ساری یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ مطلب میڈل ایج کی کچھ اس طرح تو انہوں نے کہہ دینا بیٹا اپنے بال باندھ لو یہ ان کو گالیاں دینے تک آتی تھی اور یہ ان کے ساتھ بتمیزی کرتی تھی مارنے تک کو پڑتی تھی تو اگر یہی طریقہ انصاف میں ایسی خواتین کو آگے رکھنا ہے تو پھر میرے خیال میں میرے ساتھ کی جتنی ریڈیز ہیں پندہ پندہ میہیں وہ بھی جیلکارٹ ہیں ختیجہ شاہ تیبہ راجہ کے اوقع ختیجہ شاہ تیبہ راجہ کی ساتھ بھی یہی ہے ان کے بیہیوئر بھی بہت بورے تھے اور ختیجہ جو یہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ختیجہ شاہ کو دو چار پائیاں ملی ہوئی تھی اس کے آگے کولر لگا ہوا تھا اور ختیجہ شاہ ان دو چار پائیوں پہ ہم طریقہ انصاف کی مجھے باقیوں سے نہیں لینا دینا کیونکہ کوئی تو وہ اپنے جرم کر کے جیل میں آئی تھی لیکن ہم جو خواتین تھی ہم میں سے کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کسی نے بھی چاہے وہ ختیجہ شاہ بھی ہو چاہے وہ یاسبین راشدی ہو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہوں ایون میں میرے ساتھ کی جتنی لیڈیز ہمیں صرف بغض عمران میں اریسٹ ہوئے ہیں ہم لوگ صرف بغض عمران میں اریسٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ انہیں پتے بھی نہیں تو لیں چلیں ان جیلوں میں جیسے حالات مطلب یہ تو کسی سے ڈھکی چوپی بات نہیں ہے کہ جیل میں جو پیسہ دیں تو آپ کا جو ہے وہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو اگر انہیں نے خرچ کی ہے کسی طریقہ کوئی چینل استعمال کی ہے تو سہولت لیتے رہے تو اس میں آپ کو کیا دکھ ہے تکلیف ہے نہیں مجھے دکھ تکلیف دیکھیں پھر بات تو ہی آگی نا پھر پاکستان طریقہ انصاف ہے تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جب نہیں وہ جیل ہے وہ جیل ہے وہ تحریک انصاف کا آفیس نہیں ہے نہیں لیکن ہم خواتین طریقہ انصاف ہے نا ہم خواتین طریقہ انصاف کی تھی ہم میں سے یہاں تو آپ بتائیں کہ ہم اپنی کوئی خدا ناستہ ہم نے اپنے کوئی جرم لی ہے کوئی ہم اپنے جرم کاٹنے گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا ہم پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین تھی ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی یہ ان کا ایک گروپ تھا یہ کسی طریقہ یہ نہیں کہ مجھے یہ طریقہ انصاف کی کسی خاتون کو اپنے ساتھ بٹھانے پر تیار نہیں تھی یہ کسی سے بات وہیں جیل میں ہم باقی بھی تو خواتین تھی نا میرے ساتھ جو اور بھی تھی ہم ملکے چائے بھی پی لیتی تھی کھانا بھی کھاتے تھے گپ شپ بھی کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم طریقہ انصاف کی ہیں ہم جیل والیوں کے ساتھ بھی باتیں کرتی تھی جو قیدی تھی حوالاتی تھی لیکن ان کا تو یہ عالم تھا کہ یہ کسی کو موں نہیں لگانا پسند کرتی تھی تو مجھے کو یہ بتائے کہ اگر طریقہ انصاف میں یہی رویہ ہے اگر طریقہ انصاف میں یہ رویہ ہے کہ آپ نے اپنے ورکر کو آپ نے اپنے جو آپ کا سپورٹر ہے آپ کا ووٹر ہے آپ نے اس کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے اگر آپ کے یہی رویہ رہنے ہیں اور پھر ان کو سیڈز دینی ہے ان کو ہی سبلیوں میں لانا ہے تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ نون ملیک اور پپرس پارٹی ٹھیک ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ان میں بھی یہی کچھ ہے کہ جی آپ کا جہاں ایم این اے ہوگا جہاں آپ کا ایم پی ہوگا جہاں امیر ہوگا اس کو اپنے اسلام کرنا ہے تو پھر میں اپنے خان کا وہ ہی نعرہ لگاؤں گی کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو رویہ کی شکایت آج کر رہی ہیں جب آپ عدالت میں بھی آتی تھی وہاں پہ بھی پی ٹی اے کی لیڈرشپ آتی تھی اور جیل میں بھی تھی اور کسی طریقے سے کوئی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی پیغام پہنچانے کی کوشش کی فرسٹ و فال تو یہ ہے کہ میرے ہمارے ساتھ تو قیادت کی آلیہ حمزہ تھی یاسمین راشی صاحبہ خود تھی یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھی تاکہ مجھے بولنے کا نہیں آپ نے ان کو بتایا ایک رویہ ایسا تھا ان کا خود اپنا رویہ ایسا تھا ان کا تو اپنا یاسمین راشید اور آلیہ حمزہ دونوں کا ان کا اپنا آلیہ حمزہ ان سے کچھ بہتر تھی اور یاسمین راشید تو خود ایسی تھی ان کو جب خواتین ان کے پاس جاتی تھی ظاہرہ کچھ بیچاری تھوڑی غریب بھی تھی وہ نہیں بھی تو اگر اور دوسری یہ کہ بہت ساری پرابلمز آئی نا اقدام جب آپ یہ پہلے سے گئی ہوئی تھی اور ہم لوگوں کو جب ہم لوگوں کے ساتھ جو پرابلم تھی تو ان کو اگر آپ جاکے بتائیں تو وہ کہتی نہیں میں کیا کروں میں تو خود جیل میں بیٹھی ہوں تو جب وہ کھانا کھا رہی ہے تو آپ کسی کو اپنی ساتھ بٹھا کے کھلا لیں آپ ان کو چائے کے لیے ساتھ بٹھا لیں کہ بیٹا آجو آپ چائے پیئے آپ بھی آپ کے گھر سے ابھی نہیں کچھ آیا تو آپ ہم آپ کو اتنے دے سپورٹ کرتے ہیں جب تک آپ کے گھر سے کچھ نہیں آجاتا دیکھیں گھر میں تو سب ہر کسی نے منڈے کے منڈے مہاں پر ٹائمنگز ہوتی ہے آپ کی فیملی آپ کو کھانے دیتی ہے آپ کو مطلب ملنے آتی ہے تو پھر سب کو کچھ نہ کچھ آئی آپ نے کتنی دیر جیل کاٹی ہے میں نے ون منڈ تھا سانم جبید نے چودہ ماہ جیل کاٹی ہے تو آپ اپنے آپ کو یا دیگر خواتین کو ان کے ساتھ کیسے کمپیل دیکھیں میں بھی عدالت سے ریلیز لے کے آئی نا اگر میں نے اگر میں آئی ہوں تو یہ بتا دیں کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے تو میں مطلب آگئی ہوں تو باقیوں نے کسی نے عدالت سے رجوع نہیں کیا جب سب کے کیس چل رہے ہیں اب عدالت نے جس کو جب چھوڑنا تھا یا جو بھی اس میں اندر کہانی چل رہی ہے تو عدالت کی اس میں ہونا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اگر مجھے عدالت نے چھوڑ دیا تو میں کہہ دوں کہ نہیں جی نہیں میں نے تو ابھی جیل میں رہنا ہے یا میری جو باقی خواتین ہے جس کو جب عدالت نے چھوڑا ہے وہ باہر آگئی ہے سانم جوین نے تو چودہ ماہ پورے پنجاب میں اس کو چکر لگوایا گیا تو اگر پارٹی اس کی اس قربانی کو مان رہی ہے تو پھر آپ کی تو میرے لئے خیال میں یہ کوئی قربانی ہے میں اس کو قربانی نہیں مانتی اگر ہماری قیادت یہی سمجھتی ہے یہ چاہتی ہے کہ جو تحریک انصاف کی عورتوں کے ساتھ میں نے پھر کہایا میں یہ بار بار کہوں گی کہ اگر وہ ایسا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو خواتین کے ساتھ اچھے سلوپ نہیں کر سکتی مجھے تو صرف یہ سمجھ نہیں کہ میں بولی بھی اس لیے کہ وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گی آپ جو آپ ابھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہیں اپنی ہی پارٹی کی قیادت کے خلاف بات کر رہی ہیں تو اس پہ تو آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہو سکتا اور آپ کو بھی ہو سکتا نہیں میری پارٹی کو میں نہیں سمجھتی کہ میری پارٹی جو ہے وہ اگر وہ خان کے وین پہ چل رہی ہے تو کسی کو کوئی نقصان ہوگا میں اس چیز کو نہیں سمجھتی کیونکہ میرے خان نے جو ہمیں شعور دیا ہے نا یہ میرے خان کا دیا ہوا شعور ہے یہ ہمارے جو ہم جن کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں نا یہ ان کا دیا ہوا شعور ہے ہمیں جس پہ میں یہ بات کر رہی ہوں شاید اگر خان مجھے یہ شعور نہ دیتے تو ہم آج ہم بھی چھپ کر کے بیٹھتے کہ چلیں جو رہا ہے پارٹی میں ہونے دے کیوں ہونے دے جب اگر عزت سب کو دینی ہے نا پھر سیونٹی سکس خواتین جو جیل والی ہے جتنی جیل والی سیونٹی سکس ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے آپ ان سب کو میں امیر گھنڈا پون سے بولوں گی آپ ان کو بلائیں ان کو بھی اتنی رسپیکٹ دیں ان کو بھی کے پی کے ہاں اس میں چھوائیں یعنی آپ کو بلائے جائے بلکل کیوں نہ بلائے آجائیں ہم نے جیل کاٹی ہے یہ تو جیلسی نہیں یہ اس کو آپ جیلسی نہیں سوری بول خوبیں جیلسی نہیں ہے یہ تو ایک ہماری بھی دیکھیں عزت کس کو اچھی نہیں لگتی کس کو نہیں اچھی لگتی کوئی مجھے بتائے عزت کس کو اچھی نہیں لگتی یہ ایک رسپیکٹ ہے جو کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں دی جائیں ہم نے پارٹی سے کسی قسم کو دیمان نہیں دی یعنی آپ咖ین کا مقصد ہے کہ چاہے pier pos familia ان کو رسپیکٹ نہیں لگتی دینی چاہیے لانی چاہیے نہیں ملتی ہمیں بولن ہوں hel Advis جیل والیوں کو بلایا ہمیں کیوں نہیں رسپیکٹ دی گئی صرف پانچ لوگ کیوں صرف پانچ لوگ ہیں اگر تیری کے انصاف میں سب پانچ لوگ ہیں آخری سوالہ یہ بتائی گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ٹکٹ جہاں مقصود نشطوں پر دیا جانا ہے میریٹ پہ کسی کو بھی میں کوئی نام نہیں لوں گی میریٹ پہ اگر میری قیادت انٹرویو کرتی میری قیادت ان کو بلاتی سب کو اگر جیل والیاں بھی تھی چودہ مینے سال آٹھ مینے چھے مینے سب کو آپ سائٹ پہ کر دیں کیونکہ جیل سب نے کٹی ہے جیل جیل ہے چاہے سونے کا پندرہ ہے وہ بھی جیل ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہ آواز بھی اسی لئے اٹھا رہی ہوں کہ میری قیادت خدا رہا آپ لوگ خوش کریں لوگ بہت ٹوٹے ہیں پی ٹی ای کے لوگ بہت آپ لوگوں سے نالا ہیں اور بہت لوگ ڈیس آٹ ہوئے ہیں کہ قیادت جو ہے نہ وہ صرف چار لوگوں کو پرموٹ کر رہی ہے بس باقی جو خواتین اور جو سینکڑوں مرد بھی ہیں یعنی کہ عورتیں عورتیں تو گنتی کہ مرد جو سینکڑوں ہیں ہماری قیادت کو نہیں پتا وہ کون سے مرد ہے جبکہ خان صاحب بار بار ایک ہی میسیج جیل سے کرتے ہیں کہ میری خواتین اور میرے بچے میری خواتین اور میرے بچے یہ خان صاحب کہتے ہیں جائیں خان صاحب نے عید پہ سپیشل لوگوں کو بولا کہ آپ ساری ایک ایک اور جنہیں سوال ہے اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا سنم جویدیاں ٹک ٹاکر جو ہیں اس کو آپ نے وہ اسمبلی میں لے کے آنا ہے تو ٹک ٹاکر ہیں تو اس میں پی ٹی آئی تو خود مریم نواز کے خلاف ٹک ٹاکر ٹک ٹاکر کر رہی ہیں تو آپ اس کو مقابلہ کرنے کیلئے تو ٹک ٹاکر ہی شاہی ہے نہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے نا پھر یہ پورا ملک ٹک ٹاکرز کو دے دیں سارا ملک ٹک ٹاکر کو دے دیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی سیاست میں آنے کی ٹک ٹاکرز بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں ان کو دے دیں ملک اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس کیونکہ ٹک ٹاکر کا مقابلہ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ ہے وہ بھی ٹک ٹاکر ہے یہ بھی ٹک ٹاکر ہے اس کی بھی زبان بری ہے اس کی بھی زبان بری ہے تو صحیح ہے نا صحیح مقابلہ ہوگا تو ٹک ٹاکر کا میں نے تو کہا ہے سیاستدان سیاستدان کا مقابلہ کریں پلیز یہ ملک کوئی کھیل نہیں ہے نا کہ آپ ٹک ٹاکروں کے حوالے کر دیں تو یہی میرا قیادت سے بھی ہے اور یہی میرا مطلب اپنی آپ سب کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ بھی ہے کہ ٹک ٹاکرز عوام کی جذبات عوام کی مشکلات عوام کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جو ایک سیاستدان ایک پڑا لکھا ایک سلجہ ہوا انسان سمجھے گا تو یہ کوئی مزاق نہیں ہے اسمبلیاں کہ آپ ان کو ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دیں کہ ٹک ٹاکرز دیکھیں گی کیونکہ ان کو چاہیے کہ جی اگر ادھر ٹک ٹاکر بولے تو ادھر بھی ٹک ٹاکر بولے تو ہم نے اسمبلیاں بولنے کے لیے نہیں بڑھنی ہم نے عوام کے لیے بڑھنی ہے کہ عوام کے وہاں پہ مسائل سنے جائے عوام کی مشکلات کا حل نکالا جائے نہ کہ یہ ہو کہ وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے ایک سا بتمیزیاں کر رہے ہیں یا آپ صرف یہ کہ جی میں ہائی فائے ہو جاؤں میں سب کی سامنے آ جاؤں کہ میں ہی میں ہوں تو پلیز اس چیز سے نکلے اس ملک یہ ملک بہت بہرانوں کا شکار ہے اس ملک کے اوپر اس کی عوام رو رہی ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں خدا رہا خدا رہا اس کے بارے میں سوچیں لوگوں کو بجلیوں کے بل کھانا پینا کرائے کہاں تک لوگ کریں بہت شکریہ فوجیہ ملک صاحبہ